دوستو جب بات ہو ساٹھ اور ستر کے دشک کی مشہور ابینیتریوں کے بارے میں تو آشا پاریخ جی کا نام ضرور آتا ہے دہ ہٹ گرل کے نام سے مشہور آشا جی کو جہاں اپنے شاندار ابینے کے لیے جانا جاتا تھا وہی ان کی خوبصورتی کے چرچے بھی کچھ کم نہیں تھے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری میں قدم رکھا تھا بھلے ہی بہت سمیں پہلے انہوں نے بولی ووڈ کو الویدہ کہہ دیا ہو لیکن آج بھی یہ کسی پریچہ کی بہت آج نہیں ہے ان کے فینز انہیں آج بھی بہت پیار کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ساٹھ اور ستر کے دشک کی سپرسدھ ابینیتری آشا پاریخ جی کی کل سمپتی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کے گھر اور گاڑیوں کے بارے میں تو بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھئے گا فلم ماں سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والی آشا ابینیتری کے ساتھ ساتھ ایک کشل ڈانسر اور سوشل ورکر بھی ہیں فلم انڈسٹری میں دیئے گئے اپنے آؤٹسٹینڈنگ کانٹریبیوشن کے لیے انہیں حال ہی میں دادا صاحب فال کے پرسکار سے سممانت بھی کیا گیا ہے بات کریں ان کے گھر کے بارے میں تو ممبئی کے جوہو میں ان کا عالی شان گھر ہے جس کی خیمت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے گھر کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کا ایک فارم ہاؤس بھی ہے بات کریں کہ کار کلیکشن کی تو انٹرنیٹ سے ملی جانکاری کے انصار ان کے پاس مرسیڈیز بینز اور سزوکی سیاز جیسی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں انہوں نے فلموں میں کام کر کے جتنا نام کمائیا ہے اس سے زیادہ کہی ادھیک دولت بھی کمائی ہے thepersonage.com کے انصار آشا جی 193 کروڑ روپے کی مالکن ہے آشا جی اب اپنی ایک dance academy چلاتی ہے ان کا ایک ممبئی کے سانتہ کروز میں ایک hospital بھی ہے جس کا نام BCJ hospital آشا پاریک ہے تو دوستو آشا پاریک کی سمپتی سے جڑی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیباد